اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سو ٹوڈے آئیم فردہ کنٹینیوینگ دہ سیم چیپٹر آف کلاس فورت انگلیش دیتیز آئیرا سلاور گارڈن تو بچوں ہم نے فرس لیکچر میں دیکھا آئیرا ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اس کا ایک سپنا ہوتا ہے فلاور گارڈنر بڑھنا بعد میں فلاور گارڈنر کے لیے آئیرا کا سیلیکشن ہو جاتی ہے سیلیکشن کے بعد آئیرا کو ایک بھوک دی جاتی ہے جو کی فلاور سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو آئیرا کو وہ بھوک جو ہے تین مند کے اندر پڑھ کے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے مگر یہاں پہ آئیرا کے ساتھ ایک ٹرابل آ جاتی ہے بچوں اور وہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آئیرا نہیں جانتی پڑھنا ریڈنگ کرنا نہیں آتی کس کو آئیرا کو یہ اس کے ایک بہت بڑی پرابلم تھی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا بچوں ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیرا کے گاؤں میں انیویل کائٹ کمپلیشن ہونے جا رہا تھا تو آئیرا کو اس کے لئے بھی کائٹ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تو اب ہم آگے سٹوری کو دیکھیں گے سٹوری میں آئیرا کے ساتھ کیا ہوتی ہے آئیرا سیٹ پور آورز اندر ای جامبو تری سٹیارنگ ات بلیو سکائی اندر ای جامبو ٹری کے نیچے بیٹھ کر بہت ہی گور سے آسمان اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھ رہی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بیٹا سائٹ میں پکچر میں آئیرا جو نو جامبو ٹری کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے جامبو ٹری کو جامبو ٹری کہتے ہیں بچو یہ جو جامبو ٹری ہے یہ انڈونیشیا کی ایک بہت ہی کومن ٹری ہے وہاں پہ ہر جگہ آپ کو جامبو ٹری جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ہر جگہ جو اپریکو ٹری وہ دیکھنے کو ملتے ہیں سیم اسی طرح انڈونیشیا میں آپ کو ہر جگہ جامبو ٹری دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ انڈونیشیا کی ایک کومن ٹری ہے اب آگے دیکھو بچو اگر آئیرا جو ہے نا وہ اس کام میں کامیہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بیسنیس جو ہے نا وہ اس کام کو کہہ رہا ہے جیسے کہ اس کو ٹری منز میں بک کو کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ اس کے لئے ایک بہت بڑی بہت ہی ہیکٹی کیا ہے بچو اس کے لئے بہت ہی بڑی ہیکٹی کام ہے اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتی ہے آئیرا شی وڈ بی ایبل تو سی اینڈ سمیل روزز ایوری ڈی تب آئیرا کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر روزز کو دیکھ بھی سکیں گے اور پلس وہ ان کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکیں گی اگر آئیرا یہی سوچ رہی ہوتی ہے اس ٹری کے نیچے بیٹھ کے اگر میں ہر روز اپنے آپ کو کہاں پاؤں فلارز کے بیچ میں روزز کے بیچ میں تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی شی سمائل وہ سوچ کہ اس کی چہرے پر خوشی آ جاتی آئیرا کے پھر اچانک سے اس کی چہرے پر پھر سے مایوسی چھا جاتی وہ پھر سے اپسیٹ ہو جاتی اور یہ سوچ کی اداس ہو جاتی ہے میں فلارز کو کیسے گرو کر سکتی ہوں اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ فلارز کا خیال کیسے رکھنا ہے تو وہ آبتی ہوئی آئیرا کیا کہتی ہے اگر میں اس بک کو پڑھ سکی تب ہی میں فلارز کا بہت ہی اچھے سے ان کا خیال رکھ سکتی ہوں تو دوپہر کے وقت آئیرا کی دوست بھی وہاں آ جاتی ہے وہ وہاں پہ اس لئے آتے ہیں کیونکہ ان کو آئیرا سے بات کرنی ہوتی ہے کس کے ریلیٹیڈ کائٹ کے ریلیٹیڈ جیسے میں نے آپ کو اوپر بولا بچو انویل کائٹ کمپٹیشن کے لئے آئیرا کو کائٹ دیزائن کرنی ہوتی ہے تو ان کے دوست جو ہے نا وہ اسی کے سلسلے میں آئیرا سے ڈسکس کرنے کیلئے اس کے پاس اس ٹری کے نیچے آتے ہیں جب آئیرا کی دوست آئیرا سے ریپیٹیڈ لیے پوچھتے ہیں کہ آئیرا آپ ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دی رہے ہم آپ سے بات کرنا جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہی ہو تو آئیرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور بہت ہی angry mood میں وہ کیا کہتی ہے اپنے دوستوں سے دیکھو her room want to help you میں آپ لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتی she shouted go away وہ چلاتی ہوئے کہتی ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ she went crying to her room وہ روتی ہوئی اپنی room کی طرف جاتی ہے کون آئیرا her friends started in surprise اس کے دوست آئیرا کے دوست وہاں پہ حیران رہ جاتی ہے آخر آئیرا کو یہ کیا ہوا ہے وہ اتنا upset کیوں ہے اور وہ اتنا کیوں رو رہی ہے آئیرا's mother didn't understand آئیرا کی مادر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بچی جو ہے نا وہ اتنا کیوں رو رہی ہے اور اتنا وہ upset کیوں ہے she followed her daughter into her room and saw her on the bed crying تو جو اس کی مادر ہے وہ بھی اپنی بچی کے پیچھے پیچھے آئیرا کے room میں چلی جاتی ہے تو وہ آئیرا کو بیٹ پہ روتے ہوئے دیکھتی ہے she sat and looked around the room تو وہ آب بڑھتی ہے روم میں پہنچنے کے بعد اور روم میں ادھر ادھر دیکھتی ہے she saw something on the bed sorry she saw something on the table تو آئیرا کی ماں کی نظر جو ہے نا وہ table پر پرتی ہے table پر کچھ چیز وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے she went to look at it تو وہ جا کے دیکھتی ہے کہ آکھر table پہ یہ کیا چیز رکھی ہے a book about flowers وہاں پہ ایک flowers کے book رکھی ہوئی ہوتی ہے table پر she turned the pages and suddenly she knew جوں ہی وہ جا کے اس پیش کے پنوں کو ایسے پھیرتی ہے تو اس کو سارا جو ماجرہ ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے آئیرا کی مادر کو کہ آئیرا اپسٹ کیوں ہے اور آئیرا کیوں رو رہی ہے back in the sitting room she faced آئیرا's friend جوں ہی وہ آئیرا کی کمرے سے باہر sitting room میں واپس آتی ہے تو وہاں پہ آئیرا کی friend جو ہیں وہ بھی پہنچی ہوئی ہوتی ہے آئیرا is in trouble she told them تو آئیرا کی جو مادر ہے وہ آئیرا کی دوستوں سے رو بری ہو کے کہتی ہے کہ آئیرا بہت بڑی مشکل میں ہے she needs your help to make her dreams come true آئیرا کو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے صرف آپ ہی لوگ آئیرا کی مدد کر کے اس کو اس problem سے اس مشکل situation سے باہر نکل لیں میں صرف آپ ہی لوگ مدد کر سکتی ہو آئیرا کا جو سپنا ہے وہ پورا ہو پائے گی جب آپ لوگ اس کی مدد کرے گی تو بچوں ہم آگے سٹوری میں کیا ہوتی ہے آئیرا کی جو دوست ہے وہ آئیرا کی مدد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ سب ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے بچوں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اچھے سے رہے گر پھر ریڈنگ کریں اللہ حافظ موسیقی